آج جو ویڈیو بنانی ہے وہ شوئی ملک کے اوپر یعنی سانیہ مرزا اور شوئی ملک اور اکاش علائی جو ایڈونیشن میں ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی اکاش علائی اور شوئی ملک کا جو ہے پاکستان کا جو شہر ہے سیارکورٹ سے تعلق ہے اور دونوں کی لائف کی سٹوری بھی کئی نہ کئی ملتی ہے ہے تو اب وہ پتا ہے شوئی ملک نے اپنی محنت کے ساتھ کیونکہ ان کو آڑ یا دس سال بعد جو ہے وہ دوسری عورت کی طرف جاتے ہیں اور تیسری شادی کر لی ہے پہلے انہوں نے انڈین لیڈیز تھی یعنی کہ ہیڈر باد دکن سے آئی تھی کہ ان کا تعلق تھا جن کا نام آئشہ تھا جن کے ساتھ انہوں نے پہلا نکاح کیا پھر سانیہ مرزا کے ساتھ انہوں نے دوسرا نکاح کیا اور اب تیسری شادی وہ کر چکے ہیں اپنی دو بیویاں یا بیویوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اس سے سیم کا سسٹم ہو گیا ہے تو جو باقی کاشلائی ہیں ان کا تعلق بھی جو ہے وہ سیال پورٹ سے لیکن کاشلائی جو ہیں وہ انڈونیشیا میں کافی فیمس ہیں ایزا ٹک ٹاکر آکستان کے نام کی وجہ سے بھی فیمس ہیں اور ایزا اچھی انڈونیشن بولتے ہیں تو وہ بھی ملیشیا سے در آئے انہوں نے شادی کی انڈونیشن عورت کے ساتھ پھر ان کا بھی بھی کچھ شیمری کی جیسا سسٹم تھا کہ ان کو پھر دوسری عورت پسند آگئی پھر ان کی جو اپنی فس وائپ ت ان کے ساتھ ان کی خولہ یا جو ہے وہ طلاق ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی اور اللہ کی رحمت برکت سے ان کے دو بچے ہیں آئی تنگ کے دو بیٹے ہیں ابھی بھی ان کا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس پہ انہوں نے خود ٹک ٹاک پہ اوپر یا گئی ویڈیو اپلوڈ کی یا جس پہ انہوں نے بتایا کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا یا پھر ان کی وائف کی طرف سے بھی جو ہیں ایریگیشن یا الزام لگایا گیا یا جو بھی ان کی آپس میں نڑائ لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے جو ہیں معاملات وہ سٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور میری دعا بھی یہ کیونکہ کاشر یہ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ دو بڑے پیارے پیارے بیٹے دیئے ہیں تو وہ جن کی سیکنڈ وائف ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے ان کی دونوں ٹوگیدر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ بہتری لے کے آئے باقی شویمرک صاحب جو ہیں وہ تین شادیاں کر چکے ہیں اور اپنا بیٹا جتنا پیارا اللہ نے ان کو بیٹا دیا تھا اب بہت سارے لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ یار بندہ چار شادیاں کر رہے ہیں ایسان ہی اسلام نے کہا اسلام نے ایک طائرہ رکھا ہوا ہے ایک نکاح میں آپ کی عورت ہو یا آپ نکاح میں ہو کسی کے ساتھ تو آپ دوسری عورت کے ساتھ گھل گھل چلر اڑا رہے ہوں یہ کب آپ کو اسلام نے کہا ہے کبھی بھی نہیں کہا تو شویمرک صاحب آپ کو تو پتہ جب اس وقت چرے گا جب آپ کو اپنی بیٹے کی یاد آئے گی کیونکہ مرد ہمیشہ نا زیادہ تر جب یہ شادی شدہ ہوتا ہے پ دوسری عورت جو مردوے چکر میں جاتی ہے تو وہ خوش نہیں رہتے آپ کو پتہ چلے گا چند ارسے بعد کیونکہ عورت تو ذہنی طور پر کئی نا کے بیزی ہو جاتی ہے سانیہ مرزت اللہ کا کرم ہے اس کے پاس بیٹا ہے آپ کے پاس اس قسم کی آپ نے ایک نعمت تھی آپ نے اس نعمت سے جو ہے ہوا ہاتھ دور بیٹھ ہو اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو کہنے مقصد ہے کیا سانیہ مرزت دوسری شادی کرے گی کرے گی یا نہیں کرے گی یہ اس کا ذاتی ہے لیکن وہ وفادار تھی اور آپ اس کے وفادار نہیں تھ تو ہاں جی جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں اور شادی کے بعد بھی جو ہیں وہ شادی جو ہیں عورتوں کے ساتھ چکر چلا رہے ہوتے ہیں شادی کے بعد بچے بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی وہ چکر چلا رہے ہوتے ہیں پھر اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں عورت جو ہوتی ہے سچا پیار ڈھون رہی ہوتی ہے گھر میں اس کے چار یا چھے بچے ہوتے ہیں اسی طرح مرد بھی سچا پیار ڈھون رہا ہوتا ہے گھر میں اس کے چار چھے بچے ہوتے ہیں تو زندگی جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ایک برباد نہیں ہوتی وہ زندگی آپ کے بچے کی بھی برباد ہوتی ہے آپ کی اپنی بھی برباد ہوتی ہے عورت کو تو لوگ کے مطابق بچے مل جاتے ہیں لیکن مرد کو کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا چند دن کی آشکی ہوتی جاتے شویمریک صاحب جو ہیں وہ تین سال سے سانہ جاوے جو کسی اور کے نکام میں تھی کسی اور کی بیوی تھی اس کے ساتھ چکر چلا رہے تھے اس نے سانے مرزا کو کہا کہ مجھے دوسری شادی کے جاتا تو سانے مرزا نے کہا only one me you می یا سانہ مرزا تو وہ سانہ سانہ جاوے سانہ مرزا نہیں سانہ جاوے کی طرف گئے وہ اور اس کا ریزرڈ آج آپ لوگے سامنے ہیں بچہ اس کے پاس نہیں ہے اتنی بڑی نعمت تھی اچھی بیوی تھی تو کیا ہوتا ہے زندگیاں تباہ ہوتی ہیں گھر تباہ ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے میں نے پاکستان میں در دیکھا ہوا ہے خوار بچہ بچے تو خوار ہو جاتے ہیں بچارے نہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے اس سے ملو اس سے ملو سائکو ان کو ذہنی دور پہ ایشو بن جاتا ہے جو مرد ہوتا ہے اس کو تو اپنے جو عاشقی ہوتی ہیں جو اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کے دو تین سال بعد اس کو اندازہ ہوتا ہے وہ زندگی کتنی بڑی غلطی کر دی پھر وہ دوسری تیسی شادی کی طرف جاتا ہے سکون تلاش کرتا جو اس کو نہیں ملتا تو یہ پاکستان میں پرہندوستان میں اب یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں کہ گھر کی عورت یا گھر کی عورت دال برابر باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور عشق لڑا رہے ہوتے ہیں گھر میں بے شک اچھی بیوی اللہ نے دی ہو یا مرد یعنی کہ اچھا ہو میاں اچھا ہو بیوی کی کیر کرنے والا اس کی رسپیک کرنے والا اس کی ذمہ دی رہے ہیں اٹھانے ہو لیکن کیا کرے یہ دل تو ابھی بچہ ہے تو یہ ایکسٹرا میریچ جو افیر چلتے ہیں وہ اب کلچر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور خاص طور میں جو پاکستان کا اور خاص طور میں جو کراچی کا شو بیس ہے وہاں تلاقے اور کلائے اور ان کے تو ڈرامو میں تلاقے کلائے دکھائی جاتی ہیں اور کراچی کا جو شو بیس ہے وہاں تو تلاقے کلائے اور شادیاں تو ایسے ہو رہی ہیں میئیں اور بیویاں تبدیل ہو رہی ہیں کوئی بات ہی کچھ نہیں ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ